پاکستان کی تاریخ کا افسوسناک ترین دن یا اس کو ہم سیاہ ترین دن بھی کہہ سکتے ہیں سولہ دسمبر جب پاکستان دو لخت ہوا تھا اور اس افسوسناک واقعے کو آج 51 سال مکمل ہو گئے ہیں پاکستانی حکمرانوں کی ناقبت اندیشی تھی بھارتی سازشیں تھی اور ان تمام چیزوں کے باعث سولہ دسمبر 1971 کو پاک بھارت کی چودہ روزہ جنگ کے بعد مشرقی پاکستان وطن عزیز سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا اب اس واقعے نے اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑے ہیں اور اس سانحے کی کئی سیاسی اقتصادی اور تاریخی وجوہات تھیں اور یہ ساری وجوہات مل کر پاکستان کے دو لخت ہونے کا سبب بنی ہمارے ساتھ آج ملک کے معروف دانشفر جناب جاوید جبار صاحب موجود ہیں ان سے ہم اس واقعے پر گفتگو کریں گے السلام علیکم سر سلام علیکم سلام علیکم صاحب بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا جب بھی یہ تاریخ آتی ہے اور آج بار بار اس پرائے والے سے بات بھی ہو رہی ہے کہ جب پاکستان دو لخت ہوا یہ غلطی کس کی تھی کیا کہیں گے اس پر آپ شکریہ عوی صاحب میری ناچیز رائے میں تاریخ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں ہمیشہ ری وزٹ کرنا چاہیے میری نظر میں تو انگریزی کا ایک فکرہ میں نے جوڑا ہے کہ ہسٹری از میسٹری ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل کا ہمیں نہیں معلوم لیکن جتنی آپ تیخیخ کرتے ہیں تاریخ میں نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں نئے دستاویت سامنے آتے ہیں نئی رائے سامنے آتی ہیں نئی حقیقتیں سامنے آتی ہیں اور یہ مسلسل ہو رہا ہے تاریخ میں تو ہماری تاریخ ایک سب سے انوکھا بننے والا ملک دو حصے ایک ہزار میل دور ایک دوسرے سے اور اس کے بارے میں گزشتہ پچاس سال میں بالخصوص یہ الگ ہونے کا جو سانحہ ہے اس کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں اتنی موبال غارائی اتنے الزامات پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہ آج کی نسل بلکہ آج کی نسل کیا ہماری بزرگ نسل میں بھی پایا جاتا ہے بڑے پیمانے پر بہت برا منفیح تاثر کہ صرف پاکستان اور پاکستان مغربی پاکستان بالخصوص یہ ذمہ دار تھا کچھ حد تک یہ درست ہے لیکن سر فیرس میں کہہ دوں کہ بنگلہ دیش بننے کا امکان صرف جب سامنے آیا جب ہندوستان نے مداخلت کی اپنے افواج کی کھلے عام اکیس نویمبر کو اور فوری طور پر اخوام متحدہ میں پاکستان نے سیکیورٹی کاؤنسل کو کمپلین نہیں کیا یہ قجیب و غریب سانہا ہے اس سے قبل بھی ہندوستان نے خوفیہ طور پر بھیجنا شروع کر دیا تھا مکتی باہینی کو اور اپنے ایجنٹس کو تو اس کے بغیر ناممکن تھا کہ اس پاکستان الگ ہوتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مغربی پاکستان کی جانب سے غلطییں نہیں ہوئیں اگر ہم شروع کریں تاریخ کو دیکھنا تو پاکستان میں جو ملا ہے ہمیں مشرقی پاکستان ورسے میں آزادی کے ساتھ وہ سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ تھا برے زغیر کا مغربی پاکستان خود بہت زیادہ ترخی آفتہ نہیں تھا لیکن بنیز وقت مغربی پاکستان کے مغربی باقی کے ساؤٹ ایشیا کے حصوں کے مشرقی پاکستان جو بنا مشرقی بنگول کو برطانوی راج نے دانستہ طور پر پسماندہ رکھا تھا کیونکہ پہلے جنگ آزادی میں ایٹین ففٹی سیون میں مسلمان بنگولی سپاہی یہ سر فہرس تھے انگریزوں کو چیلنج کرنے میں تو ایک سزا کے طور پر وہاں فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ہم فوج میں نہیں لیں گے اور معاشی اعتبار سے پسماندگی کا شکار بنایا گیا مشرقی بنگول کو جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی تو اس برسے کو لے کر ہم نے جو بھی کوشش کی چوبیس سال میں بہت بڑے پیمانے پر ترقی ہوئی مشرقی پاکستان میں لیکن یہ بیج ڈال دیا گیا تھا کہ ہر سطح پر ہر قدم پر مغربی پاکستان اسے ایکسپلائٹ کر رہا ہے کچھ حد تک شاید یہ درست ہو لیکن جب یہ کروشل سال آیا 1971 اور اس سے پہلے جب 1969 میں جنرل یایا خان کو غلط آئین کو توڑتے ہوئے ایوب خان نے بجائے ایک مشرقی پاکستان قومی اسیمبلی کے سپیکر جن کو یہ اختدار ٹرانسفر کرنا چاہیے تھا عبدالجببار خان اس آئین کے خلاف ہوتے ہوئے انہوں نے آرمی کے کمانڈرین چیف کو دیا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے پہلے سال میں جنرل یایا خان نے چار بہت مضبط خدم اٹھائے سیاسی اعتبار سے نمبر ایک انہوں نے مغربی پاکستان کا ون یونٹ کا نظام توڑ دیا اور چاروں صوبوں کو بحال کر دیا نمبر دو انہوں نے ایک بالغ شخص اور ایک ووٹ کا اصول تسلیم کر لیا جس سے آٹومیٹکلی مشرقی پاکستان کو اکثریت مل گئی مل گئی سیٹوں کی بھی قومی اسیمبلی میں اور ووٹوں کی بھی اوکے تیسری بات انہوں نے بہتی فری اور فیر غیر جانبدار انداز میں دیسمبر نائیٹین سیونٹی میں انتخابات کنڈکٹ کیے ان کے نتائج کو کسی نے کویسچن نہیں کیا کہ اس میں دان لی ہوئی ہے بلکہ اور چوتھی بات جنرلی آیہ خان نے خود جینبری نائنٹین سیونٹی ون میں جب یہ نتائج آئے اور بھاری اکثریت ملی ان کو عوامی لیگ کو شیخ مجیب الرحمن کی انہوں نے شیخ مجیب الرحمن کو کہا یہ پاکستان کے مستقبل کے وزیر آزم ہے یہ ساری بڑی مضبط باتیں تھی بلکل اب میں اس پر آپ کو ایک لمحے کے لئے روکوں گا اب یہ جنوری میں بات ہوئی کہ جی ٹھیک ہے الیکشن کے ریزلٹ آئے عوامی لیگ کو مجیورٹی ملی تو جب مجیورٹی ملتی ہے ڈیموکریسی کے حساب سے تو شیخ مجیب الرحمن صاحب کی پارٹی کو اکثریت حاصل ہوئی تو ان کو ہی وزیر آزم بننا چاہیئے تھا یہ پھر بھٹو صاحب وزیر آزم کیسے بن گئے یہ فیصلہ کس نے کیا کہ کم سیٹے جیتنے والا شخص جو ہے وزیر آزم بنا دیا جائے نہیں نہیں دیکھئے پہلے ارادہ میں نے ابھی عرض کیا جنرل یایہ خان نے تسلیم کیا کہ شیخ مجیب کو حق بنتا ہے وزیر آزم بننے کا لیکن جہاں پر انتخابات بہت شفاف تھے اور بہت فری اینڈ فیر تھے ایک بہت بڑا تضاد تھا کہ عوامی لیگ مشرقی پاکستان کی بھاری اکثریت سے جیتنے والی پارٹی ایک بھی نشست نہیں تھی مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں میں جب آپ آئین بنانے جا رہے ہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ صرف اکثریت نہیں بلکہ صوبوں کی بھی اکثریت آئین کی آئین کے بنانے میں شرکت کریں اسی طرح مغربی پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت کو ایک بھی نشست نہیں ملی مشرقی پاکستان تو یہ ایک بہتی غیر معمولی قسم کی کشیدگی تھی ایک ہی ملک دو حصے اور نمائندگی کے اعتبار سے بہتی غیر توازن کا ایک بنیاد اس میں شیخ مجیب نے بھی کوئی لچک نہیں دکھائی دو دفعہ ان کو دعوت دی گئی کہ اب آپ جیت چکے ہیں آپ کو تو وزیر آزم بھی کہا گیا ہے مغربی پاکستان آئیے فوج سے بھی ملیے سیاسی لوگوں سے ملیے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ صرف آپ مشریح پاکستان کے وزیر آزم نہیں ہیں بلکہ مکمل پاکستان کے وزیر آزم انہوں نے انکار کیا آنے سے اور ان کا جو چھے نکاتی پروگرام تھا جس کے تحت پاکستان ایک وفاق کے بجائے ایک کانفیڈریشن بن جاتا بہتی انتہا تک صوبائی خودمختاری بن جاتی اس پر کوئی کامپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو جہاں فوج نے بہت غلطییں کی اس کے بعد وہاں سیاسی قیادت نے بھی کی اور زیڑے بھٹو صاحب نے کئی دفعہ غلط دعویٰ کیا کہ صرف وہ حق رکھتے ہیں مغربی پاکستان کی آواز کو بلند کرنے میں جبکہ بلوچستان اور فرنٹیر میں پیپلز پارٹی کی اکثریت نہیں تھی نہیں تھی بلکہ بے شک پنجاب میں تھی اور سندھ میں تھی اور بڑے وہ متحرک لیڈر تھے اور سب سے بڑے پارٹی کے لیڈر تھے لیکن انہوں نے جنرل یاہیہ خان کی جو کا جو مائنسیٹ تھا شیخ مجیب کے بارے میں اس کو تبدیل کرنے میں ایک رول ادا کیا ان کے قریبی جنرلز کا بھی ان کو انفلوانس کیا اور اس کے بعد جب یہ ٹاکس بریک ڈاؤن ہوئے جب یاہیہ خان نے بہت بڑی تاریخی غلطی کی کہ ملتبی کر دیا آخری وقت پر آ کر تین مارچ کو اجلاس ہونے والا تھا قومی اسیملی کا مشغی پاکستان کے عوام توقع کر رہے تھے کہ پہلی بار ہمیں صحیح معنیوں میں اقتدار ملے گا اکثریت کی بنیاد پر تو فرسٹ مارچ کو ایک اناؤنسر کے ذریعے انہوں نے ملتبی کر دیا اس کی وجہ سے ایک ایسی لہر دوڑی ہے غصے کی تشدد کی اور اختلاف کی کہ ریاست پاکستان کے ہاتھ سے اختدار ہی چلا گیا دی فیکٹو گورنمنٹ آب پاکستان سیز ٹو اگزسٹ پاکستان کے پرچم کو جلایا گیا ریاستی اداروں پر حملہ کیا گیا اور جب آخری ٹاکس ہوئے شیخ مجیب اور یعیاء خان کے درمیان کوئی لچک نہیں دکھائی عوامی لیگ نے اور یعیاء خان نے سمجھنے سے انکار کیا کہ یہ چھے نکات کیسے ہم تسلیم کریں گے اور زیڑے بھٹو بھی اس کے حمایت کرتے تھے جب یہ تاریخی غلطی ہوئی کہ فوجی ایکشن کا آرڈر دیا گیا کیونکہ خطل و غارت بھی شروع ہو گئی تھی یعیاء خان کو سیاسی حل کا اب امکان نہیں آ رہا تھا انہوں نے یہ تاریخی غلطی کی کہ فوج کو حکم دیا اب آپ آپ آپریشن کریں عوامی لیگ کو بین ہم کر دیں گے اور شیخ مجیب کو ایرسٹ کریں گے تو دین دم ہول سیچویشن بگین تو ڈیٹیریوریٹ اور دو سو باسٹھ دن تھے بیٹوین ٹویٹی سکھ مارچ اینڈ سکسٹینڈ ڈیسمبر ان دو سو باسٹھ دن میں اس کے برعکس جو اتنے مضبط کام کیے تھے یعیاء خان نے پہلے سال میں ہر قدم پر انہوں نے بڑی بڑی غلطییں کرنا شروع کر دیں ان کو یہ غلط تاثر تھا امید تھی کہ امریکہ اور چائنہ ہماری مدد کرے گا اگر مداخلت انڈیا نے کیا وہ بالکل غلط ثابت ہوا دوسرا انہوں نے انڈیا کے تھریٹ کو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ کیا وہ سمجھتے تھے کہ انڈیا کبھی آوٹ رائٹ انویزن نہیں کرے گا تیسری بات کئی دفعہ سبل اور فوجی افسران دھاکہ میں ارجنٹ میسج بھیجا کرتے تھے جنرل آیا خان کو کہ آپ ہمارے رہنمائی کریں اس وقت یہ مرحلہ آ گیا ہے آپ بتائیں کوئی جواب نہیں ملتا تھا اور چوتھی بات صرف چونتیس ہزار پاکستانی افواج چونتیس ہزار فیس کر رہے ہیں تین لاکھ سے زیادہ ہندوستان کی فوج تینوں طرف سے انسرکل مکتی باہینی بھی تو انہوں نے کہا ہمیں ذرا آپ ایکوپمنٹ بھیجیں ائر فورس کور بھیجیں نیبل سپورٹ بھیجیں اتیار بھیجیں نو رسپانس اور میں اس میں شیخ مجیب کو بھی ذمہ دار ٹھہراؤں گا اور زیڑے بھٹو اور جنرل آیا خان کہ اجتماعی طور پر یہ فیلئر ہوا اور اس کا پورا فائدہ اندرہ گاندھی نے اور ہندوستان نے اٹھایا بالکل اچھا آپ کمنگ فورڈ آل دیز یئرز یہ سارے سال گزر گئے اتنا بڑا سانیہ ہم نے برداشت بھی کیا اور آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان ماشاءاللہ سے آگے چل رہے ہیں لیکن کیا ہم نے اس حادثے سے کچھ سیکھا یا نہیں کیونکہ ہماری سیاست تو آج بھی اسی طرح آدم استحقام کا شکار ہے ملک میں معاشی بدحالی بھی ہے سیاسی آدم استحقام بھی ہے دونوں ہی چیزیں ہیں تو ایسا لگ رہا ہے اپیرنٹلی کہ ہم نے شاید اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا اتنا بھی برا اتنا برا اور منفی اپنے آپ کے بارے میں پورٹریٹ نہ بنائے بی بی ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں ہم بعض دفعہ بڑی معذرت کے ساتھ بڑے ناشکر بھی ہیں ہر چیز کو ایک منفی انداز میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہم نے کچھ نہیں کیا ہمارے پروس ملک کہاں سے کہاں نکل گئے آپ یاد رکھئے یہ واحد ملک تھا جہاں اکثریت چھوڑ کر چلی گئی نام پاکستان کو رت کر گئی مغربی پاکستان جو بچا کس محبت کے ساتھ کس عشق کے ساتھ ہم نے اس خوبصورت نام کا تحفظ کیا ایک نئے مرحلے کو شروع کیا ایک تاریخی کوئی قوم کی حیثیت ہم نہیں رکھتے تھے اب ہم ایک پاکستانیت کی شناخت اپنا چکے ہیں مزشتہ پچاس سال میں بلخصوص اور اس وقت چاروں صوبوں کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں جلتے ہیں مائیگریشن ہوتی ہے متحرک یہ ایک ریاست ہے بے شک ہمارے پاس غربت ہے بے شک مہنگائی ہے لیکن بڑی ایک ملل کلاس ابری ہے گزشتہ پچیس سال میں پاکستان کی ملل کلاس is one of the largest middle classes of the world اور یہ نہیں ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں گزشتہ پچاس سال میں بڑی حد تک دیہات میں electrification ہوئی ہے سڑکیں بنی ہیں کئی نئی bridges بنے ہیں کچھ ایسے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملازمت کے مواقع بنے ہیں تعلیم پھیلی ہے بے شک کیونکہ ہم بچے پیدا کرنے میں اتنے ماہر ہیں تو جتنا ہم ترخی کرتے ہیں اس پر سارا یہ پانی پھیرا جاتا ہے بکاوز ہم آبادی میں توازن نہیں ممکن بناتے البتہ دوسرے ساڑے بڑے مسلمان ملکوں نے یہ کیا ہے ہم نے کچھ سیکھا ہے 1971 سے اور وہ سیکھنے کا ایک اظہار ہماری اٹھارویں ترمیم ہے کائین میں جنہوں نے جس نے پہلی بار سوبوں کو خود مختار بنانے میں بہت بڑا خدم لیا یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اب یہ سوبوں پر منصر ہے کہ وہ یہ ذمہ داری اور اختیار اختیار کیسے سنبھالے انہوں نے بجائے منتخل کرنے کے اپنے اختیار کو مقامی سطح پر مقامی حکومتوں کی سطح پر جو کہ اصل مقصد تھا اس کو محفوظ کر رکھا ہے چاروں سوبوں کے مرکزی کیپٹلز میں تو اختیار ابھی بھی صحیح معنیوں میں عوام کے ہاتھ میں نہیں آیا تو میں جب آپ کے ساتھ اتفاق کروں گا کہ بڑی حد تک ہم نے ضائع کیا ہے اپنے انسانی وسائل کو نہیں ڈیویلپ کیا لیکن بڑے مشکل ترین حالات میں ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا افغانستان میں جب سوویٹ ٹروپس آئے وہ بھی خطرہ ہینل کیا نیوکلئر ویپن اکوائر کیا ملٹری سیکیورٹی حاصل کی اگنس انڈیا تو we have achieved some very positive steps I hope کہ ہم بالخصوص بلوچستان میں جو ہم نے منفی پالیسیز رکھی missing persons والی یا فوج کو ڈیپلائی کرنا اس کے بہت ضرورت ہے اس پر نظر ثانی کرنے کی لیکن otherwise میں سمجھتا ہوں کہ وفاق پاکستان اس وقت ایک قوم بننے کے اعتبار سے بہت مضبط خدم لے رہی ہے یہ بدت منانی اور شکایات یہ ہمیشہ رہیں گے آپ بنگلہ دیش چلے جائیں ہندوستان چلے جائیں وہاں بھی بڑی شدید شکایات ہیں بلکل صحیح اور یہ آپ کی بات سے بلکل میں اگری کروں گی کہ کوئی سوسائیٹی بھی آئیڈیال نہیں ہوتی ہم آئیڈیالیسٹک اپروچ ضرور رکھ سکتے ہیں اور آئیڈیال سوسائیٹی اچیو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کبھی کوئی سوسائیٹی آئیڈیال بنی نہیں ہے تو ہمیں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم صرف منفی پہلوں پر ہی غور کیا تھے یہ کوششیں انچاللہ ہمیشہ جاری رہیں گی بہت شکریہ آدھا کریں گے جاوید جبار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین وقفہ لیتے ہیں لیکن وقفے سے پہلے ایک اور جو واقعہ سولہ دسمبر 2014 کو ہوا تھا اس کے باہرے میں بھی آپ کو یاد دلا دیں اے پی ایس سانہائے اے پی ایس یہ وہ واقعہ ہے جو کہ آج بھی جب ہم اس کے باہرے میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو یہ دلوں کو دہلا دیتا ہے کہ کس طریقے سے دہشتگرد معصوم بچوں کو جا کر شہید کر سکتے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے اگر کوئی نیگٹیف واقعہ ہوا ہے تو اس کو بھلانا نہیں ہے اسے سبق سیکھنا ہے آگے بڑھنا ہے اور ایسے معاملات کو کنٹرول کرنا ہے جس میں یہ واقعات ہوتے ہیں